اور اس کے جو ہدایت کے راستے اللہ نے متعین فرمانے کے بعد فرمایا لیکن تفسیر تبری کے اندر ایک بڑا خوبصورت اس کا مفہوم نکل کیا ہے اور اللہ کی وہی کیا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلیہ وصحبہ اجمع میرے قابل احترام عزیزِ گرامی وحترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا فرمایا ہے اور اس پیدائش کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت جو ایک نظام بنایا ہے وہ انسان کا بنایا ہے پڑھ لگے رہے ہیں کہ جب میں نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں انسان کے پیدائش کے لیے ایک نظام مقرر کیا اور اس کائنات کے اندر کے اس نظام میں جو سب سے خوبصورت چیز انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کو بنانے کے بعد اللہ نے جس محبت کا اظہار اور جس درجہ کی شفقت اس انسان کے ساتھ فرمائی ہے کائنات میں اور کوئی چیز ہی نہیں آسمان زمین سورس ستارے ہوائیں یہ سارا کر سارا نظام اللہ نے انسان کی بھی چلایا اور اللہ کہہ رہے کہ کہ ایک انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا تذکرہ اس کا وجود تھا ہی نہیں کہ ہم نے اس انسان کو پھر پیدا فرمایا اور امشا جن نبتلیہ فجعلنہ سمیعن بصیرہ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ پیدائش بھی ہماری طرف سے ہے اور اس پیدائش کے بعد پھر اس کی رہنمائی کے راستے بھی ہم نے متعین فرمائے اور اس کے جو ہدایت کے راستے اللہ نے متعین فرمانے کے بعد فرمایا کہ تمہارے سامنے دو راستے واضح کر دیئے ہیں ایک راستہ ہے اطاعت والا ہے اور ایک راستہ ہے جو تیری خواہشات پر چلنے والا ہے تیری خواہشات کا راستہ تجھے ہمیشہ کی مشکلوں میں ڈالے گا اور جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ہدایت کا کامیابی کا وہ تمہیں ہمیشہ کی خوشیات آتا فرمائے گا تو اس ہدایت کے راستے کے لیے اللہ نے جو سب سے خوبصورت نظام چلائے ہے وہ ہے دعوت کا ایک نظام اور دعوت کا نظام آج سے نہیں چلا جب انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس پیدائش سے لے کے آج تک ان دونوں کے نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں انسان آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے دنیا میں اللہ نے انہیں بھیجا تو ساتھی شیطان بھی آگے مردود ہو کے اب دونوں طرف سے ایک دعوت کا نظام چل رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا کہ اس امت کو میں نے معتدل امت بنایا ہے اور شہادت اعلن ناس کیا بتایا ہے کہ یہ امت گواہی دے گی اس بات کی کہ کل قیامت تک آنے والے جتنے نبی پہلے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی بات کو اللہ کی دعوت کو لے کے آئے ایک تو یہ عام روٹین میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتُمْ وَسَطَى وسط کا معنی معتدل اعتدال ولی لیتے ہیں لیکن تفسیر تبری کے اندر ایک بڑا خوبصورت اس کا مفہوم نکل کیا ہے کہ اللہ نے اس امت کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَطَى کہ اس امت کو واسطہ بنایا ہے کس چیز میں واسطہ بنایا ہے بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى کہ یہ امت واسطہ ہے اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان کس چیز کی واسطہ ہے شہادت عالل ناس شہادت عالل ناس کیا ہے کہ ساری انسانیت کو ایک خوبصورت پیغام دینا ہے ایک خوبصورت سبق دینا ہے اور بتانا ہے کہ یہ امت کو بہترین امت کا لقب دیا ہے اس بات کی وجہ سے گیا ہے اسی وجہ سے یہ اس کو بہتر امت کہا گیا ہے کہ یہ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّاسِ دونوں گروہوں کے درمیان اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان یہ امت ایک واسطہ کا کام کرے گی کہ جو مخلوق اللہ سے کٹی ہے اس مخلوق کا رابطہ اللہ سے کائم کرے گی اور جہاں تک بات ہے دعوت کی کہ اس امت کا جو خوبصورت فریضہ دعوت کا اللہ نے دیا ہے یہ دعوت کا فریضہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے اور قیامت تک انسانیت کے لیے ایک خوبصورت یہ دعوت کا فریضہ ہر مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ فریضہ سالسال چلتا ہے کیونکہ شیطان پوری دعوت کے ساتھ چل رہا ہے دونوں طرف سے دعوت ہے اور دعوت کے پیچھے کیا چیز کا آرامد ہے کہ شیطان کی دعوت کے پیچھے بھی وحی کھڑی ہے اور اللہ کے بندوں کے اور اللہ کے رسول کی دعوت کے پیچھے بھی وحی کھڑی ہے شیطان کی وحی کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ کہ شیطان کو وحی ہے کس چیز کی يُحِي بَعْدُهُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ ذُخْرُ فَالْقَوْلِ غَرُورًا کہ شیطان کی وحی ملمہ سازی ان چیزوں کی طرح وہ وحی کی جارہی ہے اور انبیاء کی وحی اللہ قرآن کہہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِمْ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا کہ اللہ کے بندوں کی طرف سے بھی ایک اللہ کا سلسلہ وحی کا چل رہا ہے اور اللہ کی وحی کیا ہے وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ کہ جس ذات کی طرف سے وحی آرہی ہے وہ حق ہے وہ کہہ کہہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ جس کی طرف سے وحی آرہی ہے وہ ذات حق ہے قوله الحق اس کا قول بھی حق ہے اور جس ذات کی طرف وہ وحی کر رہا ہے وَآمَنُ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ ہوا زمیر کا مرضہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نزول اور انزال جس کی طرف سے یہ وحی اتر رہی ہے جس کی طرف سے یہ اتر رہی ہے یہ تمام کے تمام حق در حق ہے اور اس کے برخلاف شیطان کیا کہہ رہا ہے يُحِبَادُمْ اِلَا وَعَدٍ ذُخْرُ فُالْقَوْلِ غُرُورًا کہ شیطان بھی وحی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس وحی کی پیشے ملمہ سازی ہے مدلس چیزیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع فرما دیا تو شیطان بھی دعوت دے رہا ہے اور انبیاء کی طرف سے بھی دعوت ہے تو یہ اصل جو مارکہ ہے پہلے دن سے لے کے آج تک مسلمان اس مارکے میں کامیاب کس طرح سے ہوگا کہ جو دعوت امام الانبیاء لے کے آئے ہیں جو دعوت نبی لے کے آئے ہیں نبی والے دعوت پہ نبی والے رستے پہ چلنے والا جو مسلمان ہے وہ مسلمان اپنی اس دعوت کو اگر سمجھ لے تو اس کے لئے کامیابی کیونکہ کل قیامت کے دن شیطان جب سارے معاملے کو انسان دیکھے گا اور کہے گا کہ بھئی میں تو آج ناکام ہو گیا اور شیطان کو کہے گا کہ تیری وجہ سے میں برباد ہو گیا تو نے مجھے یہ کہا تو اللہ قرآن میں اس کا تذکر ہے وہ قال اب شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو تم مجھے ملامت کر رہے ہو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو مجھے ان چیزوں کے اوپر اگسا رہے ہو سنو تو سہی کہ میں نے تمہیں تو صرف دعوت دی تھی تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور وہ دعوت جو رسول اللہ لے کے آئے جو برگزیدہ نبی لے کے آئے اس دعوت کو تم نے ٹھکرا دیا مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملامت کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرو سمجھنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ میری دعوت جو تمہیں میں دے رہا تھا اللہ نے میرے بارے میں تو وضاحت دے دی تھی ان الشیطان علی الانسان عدو و مبین کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہارا واضح دشمن ہے اب ایک واضح دشمن کی بات کو تم نے مان لیا اور امام الانبیاء مقدس ہستی جو برگزیدہ ہستی تھی ان کی دعوت کو تم نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ اس دعوت کو ٹھکرانے کے بعد فلا تلومونی مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کبھی تمہیں کان سے پکڑ کے آکے مسجد سے نہیں نکالا کہ مسجد سے باہر نکل آو کبھی میں نے تمہیں زبردستی تمہارے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر دی کہ تمہیں جھوٹ بولنا ہے تو تمہیں روزی ملنی ہے تو میں نے جو تمہیں دنیا کی زیبوزی نے دکھا کے جس طرح سے تمہیں دعوت پہ اکسا کے میں نے دعوت تمہارے سامنے رکھی تمہیں دعوت کو قبول کر لیا اور جو نبی دعوت لے کے آئے جو تمہیں کہتے رہے کہ جس راستے کی ہم دعوت لے کے آئے ہیں یہ خوشیوں بھرا راستہ ہے یہ سکون کی زندگی کا راستہ ہے یہ ہمیشہ کی راحت کی زندگی کا راستہ ہے اس دعوت کو تم نے ٹھکرائے ہے تو اس لیے یہ دعوت کا عمل بڑا خوبصورت ترین عمل ہے شروع دن سے لے کے آج تک ہر نبی نے اس بنیاد کے ساتھ اپنی امت کو کھڑا کر دیا ہے اور آج بھی شیطان اپنی پوری زوروں کے ساتھ اس دعوت کے آگے بھڑ چڑھ کے آگے حصہ لے کے جا رہا ہے مسلمان اس چیز سے غافل ہیں مسلمان جس امت کو آج دعی ہونا چاہیے تھا وہ امت دعی کی جگہ پہ مدعو بن گئی ہے غیروں کی دعوت سے متاثر ہو کے وہ ان کے نقشوں میں اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہے کس لیے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی دعوت میں قرآن ہمیں کہہ رہے شیطان اپنی دعوت میں اپنے آپ کو اس طرح سے کھا پا رہا ہے کہ جس طرح کھا پانے کا حق ہے وہ کہہ گر ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ کہ اپنے آپ کو ایسی فنا کر دیا ہے اس کے لیے کہ اس کی فنایت رات دن کہتا ہے میں آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا اوپر سے بھی دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا ہر راستہ میں تمہارے لیے استعمال کروں گا کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے اور اس کے برخلاف اگر قرآن میں دیکھا جائے تو انبیاء کی دعوت وہ کہہ گئے قَالَ رَبِّ إِنِّي تَعُوتُ قَوْمِ لَيْلَهُمْ وَنَهُ کہ انبیاء بھی اپنے آپ کو وہ ایسے ہی فنا کرتے چلے آئے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادِ الْحَدِيثِ اَصَفَا کہ قرآن ہمیں اس طرف سے انبیاء کی دعوت دکھا رہا ہے کہ انبیاء نے اپنی ذات کو ہر چیز کو رات دن تھکا دیا اس دعوت کے لیے بتانے کے لیے کہ دنیا کے انسانوں جس راستے کی ہم دعوت لے کے آئے ہیں اس سے بہترین اور خوبصورت راستہ کوئی نہیں اور شیطان بھی اپنی پوری محنت کے ساتھ پورے زوروں کے ساتھ دعوت دے رہا ہے اور اس دعوت کے میدان میں وہ رات دن سرگرم ہے باطل اپنے محنت کو اور ایک مسلمان ہے کہ اس دین کے لیے اس کے صلاحیتیں کتنی لگ رہی ہیں اس دین کی صلاحیتوں پر کتنا اپنا وقت خرج کر رہا ہے یہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں دیکھے تو صحیح پلٹ کے ذر تھوڑی دیر کے لیے کہ باطل تو رات دن محنت کرے اور جب ان کی محنت اوپر ہوگی تو مسلمان زوال کا شکر ہوگا مسلمان نیچے کی طرف آئے گا مسلمان کی زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے دعوت الاللہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے واللہ یدعو الادر السلام کہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے ایسے گھر کی طرف جو سلامتی والا ہے تو یہ میرا آپ کا ہر مسلمان کا معمول ہونا چاہیے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اپنی دکانوں میں اپنے گھر بار میں اپنے روز مرہ کے معمولات میں ہم صبح و شام ایک مضمون ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ دیکھیں کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جو میرا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اس کا تذکرہ میری زندگی میں جیسے جیسے زندہ ہوگا یہ تذکرہ میری ایمان کی خوراک ہے اللہ کہے اکلمالوں کی جو نشانی ہے اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہو بیٹھنے کی حالت میں ہو لیٹے ہو یہ اللہ کا تذکروں کو اپنے ہر وقت ذہن میں غالب رکھتے ہیں اپنے سوچ میں دل و دماغ میں غالب رکھتے ہیں اور یہی وہ تذکرے ہیں جب یہ ہماری زندگیوں میں پروان چڑھیں گے تو اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ أُمِّنِينَ اگر تم اس درجے کی محنت پہ آ جاؤ گے کہ تمہاری زبان پہ یہ تذکرے ہوں تمہاری سوچوں میں اللہ کے تذکرے ہوں تمہارے رات دن کی مصروفیت میں یہ تذکرے بڑھیں گے تو اللہ ساری غیر قوم کو نیچے لائے گا اور ایمان والوں کو اللہ اوپر لے کے آئے گا اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَأَخِرُ دَعْوَانَ اَلْحَمْدُ اللَّهِ